اسلام علیکم ناظرین طالب نکویہ نوکیڈ اپنے پرپوس فرول چینل کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی ویڈیو کا آغاز اس آیت کریمہ سے کرتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِرْهِ وَرْحَاجِهُونَ ناظرین یہ آیت میں نے دو وجوہات کی بنا پر پڑی ہے پہلی وجہ تو آپ کو معلوم ہوگی ہوگی کہ کوئٹا میں دھواکا ہوا ہے جس پر دین افراد شہید ہوا ہے اور کوئٹا میں جلسہ بھی اپوزیشن کا جاری ہے بار بار ریکویسٹ کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے یہ کہا تھا شہادتے بھی ہو رہی تھی اور دہشتگرد بھی مارے جا رہے تھے اس قسم کی ٹینس محول میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جلسہ ملک بھی کر دے لیکن انہوں نے نہیں کیا اور مریم نواز صاحبہ کی سپیچ سنی ہے جو پاکستان دشمنی سے بھرپور تھی میں کسی کو بھی پاکستان دشمن نہیں کہتا لیکن آج کی ایک مزید تقریر کے بعد ان کے ازائم ظاہر ہو گئے اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں انڈین میڈیا جو ہے وہ شادیانے بچا رہا ہوگا کیونکہ ان کا پرپورس فلفل کر دیا ہے میں نے اور مقرر ان کی سپیچ نہیں سنی کہ کس نے کیا کہا ہے لیکن بلاول کی تقریر جو بھی جاری ہے اس کی چند فکریں سنے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے اور میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ کمس کم فوج کے خلاف بات نہیں کرے گا اور انہوں نے ینگ ہوتے ہوئے سیاسی بلووت کا ثبوت کیا ہے ناظرین محترمہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے کس طرح مادر ملت کی بننے کی کوشش کی یہ میری ویڈیو میں موجود ہے لنک موجود ہے آپ دیکھ لی جگہ اور اب جو یہ فرما رہی ہیں کہ بلوچ سنونٹ سے مجھے بڑی ہمدردی ہے اور ہر قسم کی جو مطالبات ہیں ان کا رخ جو ہے وہ آرمی کی طرف لے جا رہے ہیں یعنی یہ انڈیا کا کام بہت ہی زیادہ آسان کر رہے ہیں یہ ہر محب الوطن آدمی کے لیے قابل مضمت ہیں فوج اپنی پاک فوج کے حوالے سے مجھے بھی کچھ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ کیا ان کا یہ رویہ صحیح ہے اور میں ہم سے یہ صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سال تقریباً وہ مکمل خاموش رہی اور یہ شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں اور انڈائریکٹلی محترمہ بھی اپنی تقریب میں تسلیم کر چکی ہے فوج سے انہوں نے بات چیت کی ان کی تقریر ان کے یہ تحریک جو ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے والد کا ڈفاق اور دوسرا یہ کہ جس طرح جاتی عمرہ میں دو فیملیز نے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ سے ہماری مسئلیں جو ہیں وہ جنگ لڑے گی یہ وہ جنگ ہے اور مریم نواز صاحبہ وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں لیکن اپنے ملک کی ظالمیت کی قیمت پر یا پھر وہ جمہوری حکومت کا بس طرح گول کرنا چاہی ہے اللہ جارے کیا معاملہ ہے اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ نیکی کی ادایت دے اور ہمارے ملک کو سلامت کریں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں ناظرین یہ صدا محرومین چینل ہے جو کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ہر نویت کی خبر دیں اور اس میں تمام موضوعات انسانی اندردی اور کوک انسانی اور تخلیقات الہی وقت تخلیقات انسانی کے حساب سے موجود ہے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم